بچو سانیو بل بلو کیا زلو سمجھاو بلو چاہوان نو سو تاز بہار تاز بہار چاہوان نو سو نورک چاہوان نورک چاہوان نورک چاہوان یہ چمن ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا نغمے توہیر سے کشمیر بھی آزاد ہوگا پانی پت میں بھی دشمنت جتا تھسادم ہوگا اور دہلی کے لال قلعے پر بھی دوبارہ سب سے ہلانی پرچم لہرائے جائے گا محمد بن قاسم کی یلغار ہو یا سلطان محمود غزنبی کے سومنات پر سطرہ حملے یا سلطان شہاب الدین غوری کی پرکسی راج کی سلطہ میں سکت دینا ہو یا احمد شاہ عبدالی کی مردوں کو تباہ کرنا ہو اور اب اور اب اور اب اس عضوہ ہن کی آخری مہم پاک سوچ کے نصیب میں ہے پاکستان کے بننے کا مقصد ہی یہی ہو کہ یہاں سے سیدی رفول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ان کی حدیث مبارک نے پورا ہونا ہے جان کی افضار یہ ہونی جہاں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نام لینے والا ہے جو رسول کا شدائی ہے جس کے دل کے اندر ہوتے رسول ہیں جس راکھوں نے نارا لنایتا کمید بھرچا موسیقی اور پھر یہاں سے پلٹے گی اور شام میں جا کر یہودیوں کے خلاف مقابلہ کرے گی یہی پاک فوج ہے اسی کو اللہ نے عزت دیئے سیدی رسول اللہ نے اسی کے بارے میں بشارت فرمائیے مبارک ہو پاک فوج کو مبارک ہو پاکستانی قوم کو